السلام علیکم وزیرا عمران حان نے بیان دی ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے یہ تو بہتر سال سے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں حملی طور پر جائے وہاں تو کیا جہاد ہونا چاہیے بالکل ہونی چاہیے عمران حان نے جو اقوام مطہدہ کے جلاس میں جو کشمیریوں کی بات کی ہے اسلام کی بات کی ہے تو کیا کہتے ہیں بات وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا نہیں کیا اس سے پہلے کسی نے جا کے ایک گھنٹہ صرف اسلام کی بات کی بات تو اس نے بہت اچھی کی لیکن اگر یوٹن نہ لے اور اس پہ قائم رہے اور آگے چلائے تو پھر تو ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے عمران حان نے جو کہا تھا میں کشمیریوں کا سفیر بنو گا تو کیا عمران حان کشمیریوں کے سفیر بنے حق تو ہے کہ وہ بن جائے کیونکہ کشمیری کشمیری تین نسلے اس انتظار میں کہ پاکستان آ رہا ہے اور ہمارا مدد کر رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر مدد کرتے ہیں تو اس میں تین نسلے تو چلی گئی ابھی لوگوں پہ جو گزر رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے گزر رہا ہے اور پاکستان پھر بھی اگر صرف تقریر تک اور بات کی حد تک بولے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ نہیں عملی طور پر کرنا چاہیے آج آپ پوزیشن کا جلاس ہو رہا ہے جس میں وہ مولانا فضل الرحمن کی زیرے سے دارت ٹھیک ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے لائے حملے طے کریں گے تو کیا کہتے ہیں لانگ مارچ تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں تو میں اس لئے کچھ نہیں بولوں گا کہ وہ اس کے پائے کا سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے قابل سیاستدان ہے فیر سیاستدان ہے دس سال کشمیر کمیٹی کے چیرمین رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ٹھیک ہے تو کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کبھی کوئی بات کی ہو ابھی چاس پچپن روز ہو گئے ہیں کرف بھی لگے ہوئے کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوئی لانگ مارچ کیا ہو وہ تو کمیٹی کے چرمین رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کا حکومت ان کے پاس نہیں رہا ہے کشمیر کمیٹی کے کشمیر کمیٹی کے کشمیر کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایک کام کیا نا کشمیر کمیٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی کی جو ان کے آئینی حق تھا وہ اس نے ضرور استعمال کیا ہوگا مجھے اس بارے میں یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد لاکڈون کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے لانگ مارچ ہے اسلام آباد لاکڈون جو کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کرنا چاہیے تو اگر ڈی چوک میں ایک سو تیس دن درنا جائز تھا تو یہ اس سے زیادہ ٹھیک ہے جب آرمی سکول میں حملہ ہوا عمران حان نے درنا حتم کر دیا ٹھیک ہے آج کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے کشمیر کا ہر جگہ پہ باہر کے ممالک میں کشمیر کشمیر ہو رہا ہے اور ادھر اہم حکومت کے حلاف ہمارے ملک میں ہی ایک انتشار پھیل جائے کہ یہ جائد ہے اگر وہ یہ اشتہمال کر رہا ہے حکومت کے کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نموسی رسالت پرچی پہ نموسی رسالت جو مسئلہ چل رہا ہے اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ ہمارے خلاف ایجیٹیشن نہ ہو اور وہ صرف کشمیر کا ایشو استعمال کر رہا ہے تو پھر تو بالکل جائز ہے کہ وہ اس کے خلاف لانگ مارچ بھی کرے کچھ بھی کرے اگر وہ عملی طور پہ جائے اور وہاں یہ اپوزیشن دیکھ لے کہ وہ لڑ رہا ہے پھر بھی اگر اس نے لانگ مارچ کیا اور کس طرح لڑ رہا ہے سار بودھ سونے اور کس طرح لڑ رہا ہے اس سے پہلے کسی نے پانچ منٹ بی ایسی سٹیٹمنٹ دیjar کس نے دیا کیا ہے مشارف نے کیا ہے نواز شریف نواز شریف اور آسف لیزردار جو سوال کر رہے ہوگا بورٹو نے کیا ہے عیوب خان نے کیا ہے نواز شریف آسف لیزردار اور نواز شریف آسف لیزردار ان میں سے کسی نے کیا ہے تو اگر اس میں کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ نہیں آپ نے بولا اس سے پہلے کسی نے کیا ہے تو میں نے آپ کو اس کا سوال جواب دیئے دیا بٹو نے جا کے پرچیں پھاری تھی ہاں بٹو نے پرچیں نہیں پھاری تھی سر پرچیں پھاری تھی سر نہیں نہیں اس وقت آپ میرے خیال میں پیدا ہی نہیں ہوتے ہم نے وہ ویڈیو دیکھئے اس کا دور بزرابات تو سنیں نیار اس وقت آپ پیدا نہیں ہوتے میں بولتا ہوں کہ اگر بٹو اپوزیشن میں رہتے لیکن صرف زندہ رہتے ست سال مزید تو پاکستان کا یہ حالت نہ ہوتا شکریہ سار ہمیں تو یہ پتہ چلے